السلام علیکم دوستو بہت سارے دوستو کی کمنٹس آ رہے تھے میسیجز آ رہے تھے کہ سر آپ نے ایک لاسٹ وڈیو بنائی تھی اب ہمیں کرکٹ کی لائف سٹریمنگ فیس بک پر کرنا سکھائیں اور جس سے کوئی مسئلہ بھی نہ ہو اور ہم بہت ساری ارننگ بھی کر سکیں تو میں ذرا مصروف تھا میرے بڑے بھائی کی شادی تھی اسلامباد میں تو وہاں پہ ہم نے برات ولیمہ وہی پہ ہو گیا تو ایک ولیمہ ہم نے گاؤں میں بھی کرنا تھا تو ابھی میں گاؤں میں آیا وہاں لیکن آپ لوگوں کے کافی زیادہ میسیجز تھے تو میں نے کہا کہ سیٹ اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس اپنے آڈینس تک ان کی ڈیمانڈ پہنچانی چاہیے تو آپ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی تو جی حاضر آپ کا بھائی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ پروسس سکھوں گا کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے لائف سٹریمی کرنی ہے کرکٹ کی اور اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو یہیں پہ ڈائریکٹلی بتا دیتا ہوں کہ فیس بک سے ڈائریکٹلی کوئی ارننگ نہیں ہوتی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک کے اوپر میچز چل رہے ہوتے ہیں لائف لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اٹا ٹائم چار چار پانچ پانچ لاکھ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ڈائریکٹلی فیس بک ارننگ کے انشاءاللہ وہ دونوں طریقے میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی آپ لوگ فیس بک کے اوپر میچ دیکھتے ہیں تو وہ ایک اس کی رام قطع آ جاتی ہے کہ نیچے دیئے ہوئے لنک پہ کلک کر رہے ہیں ورنہ سکرین ایسی رہے گی رپیٹ میں چلتی رہتی ہے ایک ہی بات ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں کے اسی ویڈیو میں سکھا دوں گا سکرین ایسی ہی رہے گی اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک اور بھی پرابلم آ سکتا ہے کہ لنک پاپ آپ کا کہ لائیو سٹیویں چلتے ہوئے لنک پاپ آپ کر کے آ جائے ٹھیک ہے وہ بھی آ سکتا ہے کمنٹس میں جیسے کوئی جائے تو لنک پاپ آپ کر کے آ جائے تو وہ پاپ آپ کا بھی آپ لوگوں کو ایشو آ سکتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں کور کر کے آپ لوگوں کو سکھاؤں گا تو سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں برنا سکرین ایسی ہی رہے گی چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر اور سٹیپ بے سٹیپ سارا پروسیس سیکھتے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آ کے آپ لوگوں نے پہلے ایک لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ سرچ کر لینی ہے ٹھیک ہے دیکھتے جائیں گے آپ لوگوں کو لائیو سٹریمنگ مل جائے گی جیسے یہاں پہ مجھے یہاں اس لنک پہ ملی ہے stitchsports.com کے اوپر ایک لائیو سٹریمنگ مل گئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں لائیو سٹریمنگ چل رہی ہے پتہ نہیں کون سے معج کی چل رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سütfen کیا کرنا ہے آنا ہے آپ لوگوں نے فیس بک پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آنے کے بعد ایک live streaming کا software ہے وہ install کر لینا ہے OBS studio ٹھیک ہے یہ OBS studio ہے اس کو آپ لوگوں نے install کر لینا ہے یہ آپ لوگوں کو available ہوگا easily available ہو جائے گا windows کے لیے mac کے لیے اور linux کے لیے ٹھیک ہے یہاں پہ windows پہ click کریں گے یہ download ہونا شروع ہو جائے گا اس کو آپ لوگوں نے simply install کر لینا ہے install کرنے کے بعد اس کی شکل کچھ ایسی ہوگی ٹھیک ہے OBS studio ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو اس کی ذرا تھوڑی سی نی شکل بھی رکھا دیتا ہوں شکل لے کے پریشان نہیں ہو جانا میں آپ لوگوں کو complete processes کے اندر اس کا سمجھاؤں گا کوئی بڑی rocket science نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ جتنی دیر میں وہ open ہوتا ہے ہم آ جاتے ہیں اپنے facebook پہ تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنا وہ page select کرنا ہے جس کے اوپر آپ لوگ live streaming کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو example کے دور کے اوپر یہاں پہ ہم اپنا کوئی page open کر لیتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہماری profile picture ہے اس پہ آپ لوگ click کریں گے یہاں پہ see all profiles پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کی complete جتنے بھی آپ لوگوں کے pages ہیں وہ یہاں پہ show ہو جائیں گے تو for example میں b2 کے gaming کے اوپر click کرتا ہوں تو اب میرا وہ والا page جو ہے وہ open ہو جائے گا تو یہاں پہ اس page کے اوپر آتے ہیں اور یہاں پہ یہ آپ لوگ دیکھیں پیج کی وال کے اوپر آ جانا ہے یہ اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ لوگوں کو options نظر آ رہی ہوں گی کہ live photo reel وغیرہ وغیرہ تو یہاں پہ جو live video ہے اس کے پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے جی تو اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس دو طریقے ہیں live جانے کے ایک تو آپ لوگ go live جا سکتے ہیں directly اور دوسرا آپ لوگ کو live event جو ہے وہ create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے تو ہم یہ پہلے جو ہے go live اس کے پر ہم ذرا click کرتے ہیں click کرنے کے بعد جیسے ہی ہمارے سامنے interface آتا ہے میں آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا اس کے اندر process کیا ہوگا آپ لوگوں نے جو select کرنا ہے اچھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے دو options دے رہے ٹھیک ہے پہلی option یہ دے رہے کہ webcam کے through آپ live آنا چاہتے ہیں مطلب کہ ابھی میرا webcam open ہو جائے اور میں live خود سامنے آ جاؤں ٹھیک ہے دوسرا ہے streaming software تو میں streaming software کے through آنا چاہتا ہوں اس کے پر میں نے click کیا click کرنے کے بعد اس کو ہم نے close کیا close کرنے کے بعد یار close ہو جا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے obvious کے اندر ٹھیک ہے اس کو remind me later کر دیا اوکے یہاں پہ آگے یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس browser کو کر دینا ہے close یہاں پہ جو ہمارے پاس پہلے already browsers پڑے ہوئے ہوں گے ان کو آپ لوگوں نے کر دینا ہے remove yes اور یہ resource پڑا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے کر دینا ہے remove ٹھیک ہے remove کرنے کے بعد یہاں پہ یہ plus کے sign پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آپ لوگوں سے پوچھ رہے کہ جی کہاں سے آپ کا media آئے گا مطلب کہ آپ کی live stream یا کچھ بھی ہے جو بھی ہے وہ کہاں سے ہم نے اٹھانی ہے آپ کے computer سے اٹھانی ہے آپ کے کسی camera سے اٹھانی ہے میں کہتا ہوں آپ نے ہمارے browser سے اٹھانی ہے تو اس سے پہلے میں browser سیٹ کر لیتا ہوں browser پہ آتا ہوں اور یہاں بھی دوسری tab open تھی اس کو میں close کر دیتا ہوں close کرنے کے بعد یہاں پہ اس پہ میں click کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آنے کے بعد اس کے اوپر click کرتے ہیں اور یہاں plus پہ میں icon پہ click کرتا ہوں اور اس کے بعد میں browser پہ click کر دیتا ہوں تو اس browser کو ڈام ہم for example دے دیتے ہیں browser number 1 1 دینے کے بعد یہ ہو گیا اب یہ یہاں پہ ہم سے پوچھے گا کہ کون سے browser کی آپ لوگ یہاں پہ live streaming دینا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ آؤں گا واپس اس کو کیا میں نے copy اس کے جو link تھا اس کو میں نے copy کیا ctrl c کیا یا right click کر کے copy کیا copy کرنے کے بعد میں یہاں پہ آیا اور یہاں پہ آکے میں نے اس کو کر دیا paste اس کے بعد آپ لوگ انہیں OK پہ click کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ OK پہ click کریں گے تو یہ دیکھیں یہ صرف اوپر والا جو frame ہے اوپر والا جو حصہ اس ویب سائٹ کا یہ صرف اس کو اٹھا کے کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ انہیں پہلے stretch کرنے لیں control اور shift دونوں ہی کٹھے دبانے ہیں پھر یہاں پہ اس کو کھینچیں گے تو صرف یہ ایک سائیڈ لمبی ہوگی ٹھیک ہے لیکن یہ اوپر نیچے ہوئی نہیں رہا میچ تو سکرین کے نیچے ہے تو اس کے لئے یہاں پہ یہ انٹریکٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے اس پہ click کرنا ہے یہاں پہ یہ ویب سائٹ کا پورا ڈسپلی آ جائے گا یہاں پہ لے آنا ہے آپ لوگوں نے اس کو یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ OK کے لازمی سے آپ لوگوں نے یہ جو اس کا پی ٹی وی لائف کا لوگوں نظر آ رہے ہیں اس لوگوں کو آپ لوگوں نے غائب کرنا ہے اتنا کھینچنا ہے اس کو ٹھیک ہے اتنا اس کو اوپر کھینچ کے آپ لوگوں نے لے جانا ہے یہ بشک اتنا رکھ لیں یا اس کے اوپر کوئی امیج بھی لگا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے خوشش کریں کہ یہاں پہ لے جائیں اور اس کو آپ لوگوں نے کھینچنا ہے تھوڑا سا مزید میں اس کو کھینچ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ اس سیٹ سے اور یہ اس سیٹ سے ٹھیک ہے اتنا ہم نے کر لیا OK ہو گیا یہ کرنے کے بعد اب آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا براؤزر سیلیکٹ ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے سیٹنگ پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یا آپ لوگ سٹارٹ سٹریمینگ کی سیٹنگ کی یہ دیکھیں یہ سٹارٹ سٹریمینگ ہے اس کے نیچے سیٹنگ ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے جیسے ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے اسی سٹریمینگ کی سیٹنگ اوپن ہو کے آ جائے گی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ سٹریم کے اوپر کلک کرنے سٹریم پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ کہاں جانا ہے تو ہم نے کہہ جیسے ہی فیس بک لائف کرنا ہے اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ سٹریم کی دیں یہاں پہ تو سٹریم کی کہاں سے ملے گی آپ لوگوں کو میں ابھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے واپس آنا ہے اپنے فیس بک پیج کے اوپر تو ہم نے یہاں پہ سٹریمینگ سوفٹیر سیلیکٹ کیا تھا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ کی آ رہی ہوگی اس کی کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد واپس آنا ہے آپ لوگوں نے اپنے او بیس کے اندر اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اپنی کر دینا ہے سٹریمینگ کی پیسٹ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے کر دینا ہے اپلائے اس کے بعد کر دینا ہے اوکی ٹھیک ہو گیا کلیر تو یہاں پہ اس کے بعد آپ لوگ آئیں گے اور سٹارٹ سٹریمینگ کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ لوگ سٹارٹ سٹریمنگ پر کلک کریں گے تو یہاں ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ اس جگہ پہ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے فیس بک پیج کے اوپر ہماری جو مطلب کی سٹریمنگ ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کو اگر ہم پلے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری سٹریمنگ پلے ہونا شروع ہو گئی ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے روک دیتا ہوں یہاں پہ سٹاپ کر دیتا ہوں سٹاپ کرنے کے بعد یہاں پہ یہ سٹارٹ سٹریمنگ پلے輕ıktر چکی ہے آپ لوگوں کو لیے کلک کرنے ہیں اور ساری سٹیمنگ پلے کے لیے ہونے پونے ہوں اس کے بعد یہاں پہ یہ پستہ پچک کرنے ہے پ عندیر کلک کریں گے یہاں پہ یہ آ جائے گا تو یہاں پہ یہ کہے گا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے 이것 کے لیے پیج آپ لوگوں نے سنبھال کر رکھ لینا ہے میں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن ڈالنا بتانا بھول گیا اس کے لئے آپ لوگوں نے سمپلی یہاں پہ یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے ٹائٹل دے دینا ہے پی ایس ایل چل رہی ہے تو پی ایس ایل لائف اور اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے کراچی کنگز کراچی کنگز ورسس ملتان ٹھیک ہے جو بھی ہے جو بھی آپ لوگ لکھنا چاہتے ہیں اور ڈسکرپشن بھی آپ لوگوں نے بھر کے دے دینا ہے آپ لوگوں کے پاس سٹینڈ بائی میں دس سے پندرہ مطلب کے جو وہ ہے نا پیجیز وہ ہونے چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا پیج اڑا دیں لیکن ہمیں پیج سے غرض ہی نہیں ہے پیج بشاک ہمارے اڑاتے رہے ہیں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں ٹینشن کس چیز کی ہے ہمیں ٹینشن یہ ہے کہ ہمیں ارننگ کیسے کرنی ہے تو پیج سے تو ارننگ ہونی نہیں ہے تو پیج پچاس پیج بھی اڑا دیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اچھا میں نے سٹریمنگ بند کر دی تھی سٹارٹ سٹریمنگ پہ میں دوبارہ کلک کر دیتا ہوں سٹریمنگ پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ آپ لوگوں کو سٹریمنگ شو ہوگی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سمپلی یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو لیفٹ سائیڈ نظر آ رہی ہے نا یہ دیکھیں یہ کنیکٹنگ ہو رہی ہے لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو اوپشنز نظر آ رہی ہوں گی انٹریکٹیوٹی یہ اس طریقے سے ہوگی آپ لوگوں نے اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو یہ ایکسپینڈ ہو جائے گی انٹریکٹیوٹی اس کے اندر ایک اوپشن ہے پرامپٹس اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے ایڈ لنک کی اوپشن آ رہی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ اس جگہ کو بند کر کے رکھ دینا ہے فیلحال یہاں پہ چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے اگلی پہلے سٹوری سمجھ لیں پھر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ سمجھاتا ہوں آپ لوگوں نے سمپلی آنا ہے اپنے ایڈ سٹیرا کے اکاؤنٹ کے اندر ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہ پتا ہوں کہ یہ ایڈ سٹیرا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں ٹینشن نہیں لینی یہاں سے آکے آپ لوگوں نے دو طریقے کر سکتے ہیں ایک تو آپ لوگ ڈائریکٹ لنک ڈائریکٹ لنک پیسٹ کریں گے فیس بک آپ کا پیج جو ہے وہ بلوک کر دے گا یہ بات اپنے ذہن میں رکھ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈائریکٹ لنک کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے یہاں سے کوپی لیکن میں آپ لوگوں کو کبھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کیونکہ یہ دوخہ دینے والی بات ہے لیکن میں آپ لوگوں کو پروسس سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ دوسرا طریقہ ہے وہ تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ڈائریکٹ لنک کو کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے گوگل کے اوپر پھر بتا رہا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ لنک اگر آپ لوگ وہاں پہ دیں گے آپ کا فیس بک پیج بلوک ہو جائے گا اس کے لیے سمپلی آپ لوگوں نے اپنا کوڈ کوپی کرنا ہے کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ آنا ہے آپ لوگوں نے بٹلے میں آ جائیں کٹلے میں آ جائیں جس میں مرضی آ جائیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے آ کے یہاں پہ اپنا لنک کرنا ہے پیسٹ سوری یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں کنٹرول اے کنٹرول بی آپ نے اپنا لنک کیا پیسٹ شورٹن پہ کلک کیا جیسے ہی آپ لوگ شورٹن پہ کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو آپ کا لنک شورٹ کر کے دے لے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے کاپی کوپی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے واپس یہاں پہ یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اس کو کر دینا ہے پیسٹ یہاں پہ آپ لوگوں نے بے شک کچھ پہ لکھ رہے ہیں کلک ہے سوری ٹائٹل یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھ دینا ہے کلک ہیر یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے شو ہوگا یا موبائل کے اندر تو بہت اچھا شو ہوتا ہے اب یہ ایک طریقہ ہے لیکن یہ دو نمبر طریقہ ہے لیکن میں آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لئے بتا رہا تھا دوسرا طریقہ کیا ہے آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا بلاغ بنا لینا ہے وہ بلاغ بنانے کا طریقہ اور ایڈ سٹیر کا اکاؤنٹ بنانے کا ویریفائی کرنے کا ایک دن میں اپنا بلاغ منٹائز کرانے کا طریقہ وہ سارا میں نے ایک ویڈیو میں سمجھایا گا ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے یہ ساری ڈیٹیلز بتائیم ہیں یہ والے جو ویڈیو ہے یا آپ لوگ یوٹیوب کے اوپر لکھیں گے یوٹیوب آٹومیٹک ارننگ آگے لکھیں گے شفیق تو میرا یہ ویڈیو آجے گی تو آپ لوگوں نے سمپلی کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ لوگ ایک چھوٹا سا بلاغ بنا لیتے ہیں اوکی ہو گیا تو اس کے اوپر میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں یہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس میں کرنا کیا ہوتا ہے سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے اس طرح کا ایک انٹرفیس آ جاتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ایمیج کی اوپشن دے رہا ہے آپ لوگ نے یہاں پہ کوئی ایمیج اٹھا کے ڈالنی ہے اپلوڈ فرام کمپیوٹر بلاغر یو آر ایل وغیرہ وغیرہ تو میں بلاغر پہ کلک کرتا ہوں تو شاید میرے پاس یہاں پہ پڑی بھی ہوں یا آپ لوگ اپلوڈ فرام کمپیوٹر بھی کر سکتے ہیں جہاں سے آپ لوگوں کا دل کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کلک ہیئر کی میرے پاس یہ ایمیج پڑی ہے اس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس کلک ہیئر کی اوپشن آگئی یہاں پہ اوپر دیکھیں انسرٹ لنک اس کی اوپشن آرہی ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو ریموو کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ڈائریکٹ لنک کرنا ہے کوپی کافی کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا لنک دے دینے اور اپنے نیو ٹیپ وینڈو اپلائے کر دینے ہیں اوکے سمپل اتنا سا کام یہاں پہ دینے آپ لوگوں نے نیچے یہاں پہ لکھنا ہے کلک ہیر کلک ہیر پو واش لائف اوکے واش لائف اب یہ جو کلک ہیر ہے نا اس کو بھی اب آپ لوگوں نے ہائپر لنک کر دینے ہیں مطلب کہ اس کو سیلیکٹ کرنے ہیں اوپر لنک پہ کلک کرنے ہیں تو یہاں پہ اب آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے سمپلی یہ والا جو میں نے آپ لوگوں کو لائف سٹریم دکھائی تھی اس کا لنک اٹھائیں کافی کریں کافی کرنے کے بعد یہاں پہ آکے پبلک کو اریجنل لنک دے دیں یہاں پہ اریجنل لنک دے دیا یہ کیا اور اپلائے پہ کلک کر دیا اوکے تاکہ پبلک کو ریال چیز بھی مل جائے اب آپ لوگوں نے نیکسٹ کہہ کرنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ پینسل نظر آ رہی ہے پینسل کے ساتھ نظر آ رہا ہوگا ایش ٹی ایمل ویو اور کمپوز ویو آپ نے ایش ٹی ایمل ویو پہ کلک کرنا ہے اس طرقے سے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ جو سکرپٹ ہے اس کو میں ریموو کر دیتا ہوں یہ میں نے پہلے سے لگایا ہے اس کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں اور اس کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں اس طرقے سے یہ آپ لوگوں کو پہلے شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس فلی کیا کرنا ہے red Here teres też یہاں پہ آ کے website پہ CLICK کرنا ہے this arrow پہ CLICK کرنا ہے یہ CODE آ جائیں گے get code پہ CLICK کرنا get code پہ CLICK کرنے کے بعد اس code کو کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آنا ہے اپنا code کر دینا ہے Source کرنے کے بعد آپ لوگ کیوں نے اس کو کر دینا ہے update update کرو پہ آپ اس کو preview بھی کر سکتے ہیں جیسے ہم preview پہ CLICK کریں گے ابھی آپ لوگ کچھ مزے کی چیزیں دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ اس طرح سے آجے گا ٹھیک ہے تھوڑا سا بیٹ کریں جی تھوڑا سا بیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں کلک ہیئر بھی آرہا ہے یہ دیکھیں یہ کلک ہیئر بھی آرہا ہے یہ کلک ہیئر بھی آرہا ہے اوپر بھی ایڈ آرہا ہے نیچے بھی ایڈ آرہا ہے عموماً لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگوں کا ڈائر ایڈ اوپن ہو جائے گا جب اس کے اوپر کلک کریں گے تو ان کے لائف سٹریم مل جائے گی تو یہاں پہ اس ایڈ کی بھی ارننگ ملے گی اس ایڈ کی بھی ارننگ ملے گی اور اس ایڈ کی بھی ارننگ آپ لوگوں کو ملے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو لنک ہے اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے کوپی کوپی کرنے کے بعد یہاں پہ لنک شورٹنر کے اندر آنا ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ آکے وہ آپ لوگوں نے پیسٹ کرنا ہے اور اس کو کر دینا ہے شورٹن جیسے آپ لوگ اس کو کریں گے شورٹن تو یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو مل جائے گا اس کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد واپس آنے اپنی لائف سٹریم کے اندر اور یہاں پہ آکے یہ والا لنک دینا ہے ٹھیک ہے میں جو آپ لوگوں کو ہمیشہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے یہ والا لنک دینا ہے اوکے تاکہ اس طریقے سے آپ لوگوں کو اس کو ٹائٹل دے دینا ہے کلک اوکے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو کر رہے لیں سیو پہلا طریقہ یہ کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ ارننگ ہوگی بہت زیادہ ارننگ ہو سکتی ہے کہاں سے ایڈز تیرا سے دوسرا طریقہ یہاں پہ ایک نیو لنک آپ لوگوں نے ڈال لیں اور یہاں پہ آپ لوگ اپنی کسی بھی یوٹیپ کی ویڈیو کا لنک دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بے تہاشا ٹریفک لے سکتے ہیں سوشل ٹریفک اپنی یوٹیپ کی ویڈیو کے اوپر دوسرا ارننگ کا یہ طریقہ ہے تو ہوپسو آپ لوگوں کو پروسس سمجھ آیا ہوگا کچھ سمجھ نہیں آیا تو ویڈیو پیچھے کر کے وہ سٹیپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ سارے سمجھ جائیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا تو وہ محاد رکھے گا لاکس پاکستان پائندہ بات